اگر آپ سے کوئی دہکتے انگاروں پر تہل نکلے گئے تو کیسا محسوس ہوگا ظاہر ہے آپ چنتہ اور تناؤں سے بھر اٹھیں گے لیکن پی ایس ریٹھار کا دعویٰ ہے کہ انگاروں پر چل کر تناؤں بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا ہے تناؤں گھٹانے کا یہ انوکہ نسکہ انہوں نے دلی میں دکھایا اور لوگوں نے اسے آزمایا بھی یہاں نہ تو کوئی جادو کا شو چل رہا ہے اور نہ ہی کوئی تنتر منتر بلکہ انگاروں پر چلنے کا انوکہ تناؤں بھگانے کے لئے آزمایا جا رہا ہے یہ خاص نوکہ ازاد کیا ہے فائر وک ٹرینر پی ایس راٹھار نے راٹھار کا دعویٰ ہے کہ آگ پر چہل قدمی کرنے کا یہ طریقہ نہ صرف لوگوں کا تناؤں کم کرنے میں کارگر ثابت ہوا ہے بلکہ لوگوں کا آرکھ وشواس بڑھانے میں بھی اس کا کوئی چواب نہیں ہم پرانی چیز کو بھولا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کو یاد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں آج کل کی بھاگ دور بھری زندگی میں ہر کوئی تناؤں سے چوچ رہا ہے ایزے ہی پریشانے سے دوچار ہو رہی اس لڑکی کوئی انگارے بھی فول جیسے محسوس ہو رہے ہیں اگر آپ کو پتے کہ آپ کو لائف میں کچھ کرنا ہے تو کرنا ہے کانفیڈنس اس سے کافی کانفیڈنس بڑھا ہے جوگ اور ادھیاکھوں کے بعد سکون کی تلاش لوگوں کو انگاروں تک کھیش لائی ہے بات بھروسی کی ہے اور فائر ووک کرنے والوں کو بھروسہ ہے کہ یہ نسکہ واقعی فائدہ مند ہے ان لوگوں کی ہمت اور جذبے کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کیمر پرسن سنیل بشت کے ساتھ نوزت نسرین زی نیوز دلی